اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا ہوں ہم نے سبق نمبر اٹھارہ کا آغاز کیا تھا جس کا انوان ہے دریا کنارے چاندنی اس سبق میں بہت ہی حبصورت منظر پیش کیا گیا ہے کہ ایک دریا ہے اور دریا کے اوپر چاند کی چاندنی ہے یعنی چاندنی کس کو کہتے ہیں چاند کی روشنی کو تو اس میں دیکھا تھا کہ وہ کس طرح حبصورت منظر پیش کھا رہا ہے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاند ہے دریا میں جو ہے چاند کی چاندنی جو ہے وہ اس کا اکس پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی تارے جو ہیں ان کا بھی اکس پڑھ رہا ہے تو وہ کتنا حبصورت منظر پیش کھا رہا ہے ٹھیک ہے آج ہم انشاءاللہ اس کی تشریحات کریں گے ٹھیک ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ میں نے پہلے کروا دیا ہوا ہے بکوک بھی پہلے کروا دیا ہوا ہے لیکن آج اس کی تشریحات کریں گے ٹھیک ہے اب تشریحات سے پہلے آپ جتنے بھی سبق کے اندر مشکل الفاظ آ رہے ہیں ان کے معنی جو ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک دفعہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے اوپر لکھیں گے جماعت کا کام سبق نمبر اٹھارہ دریاء کنارے چاندنی انوان لکھیں گے خوالہ مطن لکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہماری تشریحات ہیں خوالہ مطن میں آ جائے گا شاعر کا نام دیکھا اختر شرانی اور نظم کا انوان ہے جی دریاء کنارے چاندنی تو سب سے پہلے بات نمبر ایک دیکھتے ہیں کیا چھا رہی ہے چاندنی اٹھلا رہی ہے چاندنی دریاء کی ایک لہر کو نہلا رہی ہے چاندنی لہرا رہی ہے چاندنی تو اس کی تشریح دیکھیں گے کہ اس بات میں شاعر چاندنی کا منظر یوں بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی رات ڈھلتی ہے تو چاندنی چھانے لگتی ہے چاندنی ہر جانب لہرا اٹھلا رہی تھی ایسے میں دریاء کی ایک ایک لہر چاندنی میں نہائی ہوئی تھی جیسے جیسے دریاء کے پانی میں لہر اٹھتی ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا چاندنی بھی اس میں لہرا رہی ہے آگے ہیں بات نمبر دو دریاء کنارے دیکھنا پانی میں تارے دیکھنا تاروں کو دامن میں لیے کیا کیا نظارے دیکھنا دکھلا رہی ہے چاندنی اب اس کی تشریح دیکھیں اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ دریاء کے کنارے بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے یہاں دیکھنا ایسا ہے کہ جیسے تارے دیکھ رہے ہوں یہ تارے پانی میں چاندنی کا عقص ہے دریاء تاروں کو اپنے دامن میں سمیٹے کیا دل پریب نظارے لیے ہوئے ہوتا ہے یہ چاندنی ہمیں کیا کیا نظارے دکھا رہی ہے بات نمبر تین ہے تھنڈی تھنڈی ہوا ہموش ہے اجلی فضاء ہموش ہے ہموش ہے سارا جہاں ہر ایک صدا ہموش ہے اور چھا رہی ہے چاندنی اس کی تشریح دیکھیں اس بات میں شاعر کہتا ہے کہ تھنڈی ہوا بھی ہموش ہے اور چاندنی میں روشن اجلی فضاء بھی ہموش ہے سارا جہاں اس ہموشی میں ڈوبا ہوا ہے ہر آواز بھی ہموش ہے ہر چیز چاندنی کے نور و روشنی میں نہائی ہوئی ہے ہر جانب چاندنی چھائی ہوئی ہے آگے ہے باند نمبر چار دیکھو سمیں وہ دور کے ہیمیں کھڑے ہیں نور کے دریاں کی نیلی سطح پر کچھ پھول سے بلور کے برسار ہی ہے چاندنی آخری باند میں شاعر کہتا ہے کہ چاندنی راتوں کا منظر بے حد حسین اور قابل دید ہوتا ہے شاعر کہتا ہے کہ دور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ روشنی کے ہیمیں کھڑے ہیں شام کے وقت ہر علاقے اور ہر جانب روشنی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ دریاں کی نیلی سطح پر روشنی کے گلدستے رکھے ہیں ہر طرف نور و روشنی برس رہی ہے گرس کے چاندنی رات کا منظر بہت ہی سہر انگیز ہوتا ہے اس طرح آپ کی یہ جو تشریحات ہیں وہ مکمل ہوئی مجھے امید ہے سمجھ آگئی ہوگی مجد اجازت اللہ حافظ